اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر کے ساتھ میں آج کا ویلاز شروع کرتا ہوں آج میں یہ ڈبل ایگ میں یہ نیو کٹنگ آئی ہے اس طرف میرا ڈانسنگ فونٹین ہے تو وہ سامنے ڈبل ایگ ہے تو ڈبل ایگ میں یہ نیو کٹنگ آئی ہے یہ بالکل ساتھ میں ہی یہ ڈانسنگ فونٹین ہے ڈانسنگ فونٹین کے اس طرف یہ ڈبل ایگ کے ایکسٹنشن ہے تو یہاں پہ دس مرلہ کے پلاتس ہیں اس طرف دو کنال اور ایک نال ہے اس طرف بھی دس مرلہ ہے یہ بھی دس مرلہ ہے اس کے ساتھ بھی دس مرلہ ہے یہ نیو کٹنگ ہے ڈانسنگ فونٹین کی تو یہاں پہ جو سننے میں آ رہا ہے جو انوائس آ رہی ہے یہ ساڑھے باسٹھ لاکھ اس کی انوائس آ رہی ہے جو پہلے ڈبل ای میں جو انوائس ریٹ تھا وہ ساڑھے چونھ لاکھ تھا تو یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے ایکزیکٹ نہیں مجھے پتا لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ ساڑھے باسٹھ لاکھ اس کا ریٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ کچھ ذمہ دارہ پلارٹس ہیں ہمارے پاس جو تریپن لاکھ چونون لاکھ میں سیل ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو انوائس ہیں وہ تریپن ساڑھے باسٹھ لاکھ ہیں اور ذمہ دارہ پلارٹس سے کچھ آئے ہیں اس طرف ہیں اور اس طرف ہیں یہ بھی بتاتا چلو یہ فلنگ ہے یہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کو کوئی نظرہ آ رہے ہیں یہ تقریباً فلنگ والے پلارٹس ہیں سات مار لاکھ کی جو تھی وہ پہلے کٹنگ آئی تھی وہ ساڑھے بیالیس لاکھ کی تھی ابھی سننے میں آ رہا ہے سارے باون لاکھ اس کی نیو پرائس ہے یہ اگزیکٹ رپورٹ نہیں ہے اچھا انہیں ذمہ دارہ پلارٹس کی ایک اور میں بات ہے آپ کو بتاتا چلوں یہ گلی نمر ہے اور پلارٹ نمر آپ کو ملیں گے ذمہ دارہ ویسے تو فائل ملتی ہے لیکن یہ پلارٹ نمر اور سٹریٹ نمر کے مطابق آپ کو ملیں گے اس کا الارٹمنٹ لیٹرو ہوگا تو اس کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ زمدارہ پلارٹس جو ہوتے ہیں وہ تقریباً اگر آپ آج پرچیز کرتے ہیں تو تقریباً دو اڑائی سال تک آپ ان کو آگے ٹرانسفر نہیں کسی سیل کر سکتے مطلب آگے ٹرانسفر کسی کو نہیں کر سکتے سیل ہوں گے تو آپ کو ٹرانسفر ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ دو اڑائی سال تک آپ ان کو سیل نہیں کر سکتے یہ آپ کی انویسٹمنٹ رہے گی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ یہ سیل اس لیے سیل ہی ہیں ٹرانسفر اس لیے نہیں ہوتے پلارٹس کیونکہ کمپنی چاہتی ہے جو ان کے اپنے انویسٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی کے پلارٹ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہی انہی پر سیل پرچیز زیادہ ہو زمدارہ پلارٹ پر سیل پرچیز نہ ہو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان پر سیل پرچیز اتنی زیادہ کمپنی نہیں ہونے دیتی ابھی اس پہ دس مرلہ کی نیو کٹنگ آئی ہے جو ریزرو ایریا تھا ڈبل ای کے بل کو سامنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریزرو ایریا جو لکھا ہوا تھا وہاں پہ دس مرلہ کی کٹنگ آئی ہے تو یہ اب آگے نیو ایسٹینشن ہو رہی ہے اچھا جی میں پہلے نا اس طرف کھڑا تھا جو میں نے آپ کو دس مرلہ کے جو پلارٹ دکھائے ہیں ہمیں آرے پاس آئے ہیں وہ جامپ ہے وہ گاڑی کھڑی ہے تو وہ اس طرف میں کھڑا تھا تو وہ وہاں پہ آئے ہیں یہ مین بلے وارڈ ہے یہ مین بلے وارڈ اس طرف آرہی ہے یہ ڈی بلک اور ای بلک جو ڈی بلک آرہی ہے وہ اس طرف آرہی ہے اور یہ رونڈ آبارٹ باندھ رہا ہے یہ مرلہ ہے اس طرف پلارٹ ہے اور وہ اس طرف سامنے دانسلی پھونٹین ایکلی ان کی پرائیسز لیے زیادہ ہے دانسلی پھونٹین کی وجہ سے انہوں نے پرائیسز زیادہ رکھی ہے ساڑھے چومل لاکھ اس کی نہیں ہوگی یہ تو شرطیہ پاتا ہے تکرہ باسٹھ لاکھ یہ ساڑھے باسٹھ لاکھ کے درمیان بات سننے میں آرہی ہے کہ یہاں تک جو انوائس لیٹا یہاں تک تو یہ مین بولیوارڈ ہے یہ مین بولیوارڈ یہاں تک آئے گی یہ رونڈ آبارٹ ہے اور آگے یہ ساری کٹنگ ہوگی اس کٹنگ جو کٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھی میپ ہے بھی آنا ہے اس طرح ڈبل ڈی بلاک آ جاتا ہے اور یہ مین بولیوارڈ یہ جو ساتھ میں ہے یہ دو کنال اور اس طرف ایک کنال ہوں گے وہ آگے اس کے آگے دس مرلا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ کام جا رہی ہے ایسلی ادھر انہوں نے پوزشن ابھی تک دے دینی تھی سینئے پچھلے دنوں کافی بارشیں ہوتی تھی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو تک پہ پانچ چھ دن تک نہ کام رکھ جاتا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی جگہ ہوتی ہے یہ گلی ہو جاتی ہے تو ماشینیں وغیرہ ادھر کام نہیں کر سکتے ہیں تو بارشوں کی وجہ سے کام کافی ڈسٹرپ ہوتا رہا ہے اور ابھی جن لوگوں نے ڈبل ای میں دس مرلہ پہ انویسمنٹ کی تھی ساڑھ چھون لاکھ کی انوائز تھی تو اس وقت پچاس لاکھ کے درمیان پلارٹ سیل ہوتے رہے ہیں آج ڈبل ای میں جو پلارٹ کی پرائس ہے وہ چال رہی ہے تقریباً ساٹھ لاکھ سے لے کر ستر لاکھ تک چال رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ سات آٹھ مہینوں میں کتنا زیادہ پرافٹ ہوا ہے لوگوں کو جنہوں نے ڈبل ای میں انویسمنٹ کی دس مرلہ پہ تو یہ ڈانسنگ فونٹین بلاک ہے دس مرلہ یہاں بے گراج آپ لیتے ہیں ساٹھ لاکھ کا بھی لیتے ہیں تو جب یہ ڈانسنگ فونٹین فلی فنکشنل ہو جائے گا تو یہ جو پرائس آٹومیٹکلی قریباً ستر لاکھ سے لے کر نوے لاکھ تک جائے گی ٹھیک ہے میں آج کی ویڈیو کا یہی پہ اختتام کرتا ہوں میرے وہ بھی جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں کانٹی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ان کو ملتی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ یہ سامنے گیڑ ہیں یہ رائیل ٹاور یہ ہمارا پلا جائے گے ساتھ میں یہ یو بیل بینک ہے یو بیل کے ساتھ یہ رائیل ٹاور ہے